اس وقت کی بڑی خبر کانگریس کے ورشت نیتا یشپال آریا بی جے پی میں شامل ہو سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے یشپال آریا اتراکھن کانگریس کے ادھاکش رہ چکے ہیں بڑی خبر اس سمیہ آ رہی ہے یشپال آریا ورشت کانگریس کے نیتا بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں تو جیسے جیسے چناؤ نزدیک آتا جا رہا ہے ویسے ویسے نیتاؤں کی آندورفت تھمنے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور یہ ایسا موقع ہے جب کوئی پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنل کر چکی ہے وہ لسٹ گوشت کرنے والی ہے تو کوئی ایسی پارٹی ہے جس نے اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنل کر ان کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے کچھ لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ان کی پارٹی ان کے نام کا اعلان کرے ان کے سمرتک جشن منانے کو تیار ہیں اور نیتا بھی ایسے وہ بھی اشپال آریا جیسے جو کانگریس کا دامن چھوڑ بی جے بھی میں شامل ہو سکتے ہیں ایسی سوتروں کے حوالے سے خبر مل لگی سونو سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سنباد آتا رشکیش اس سمیں ان کی لوکیشن ہے راحل گاندی کی وہاں سبھا بھی ہونے والی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سونو کہ تھوڑی دیر بعد راحل گاندی کی سبھا ہے اس سے پہلے انہی کے پردیش کے پورو ادھیکش یشپال آرے اگر بی جے پی میں شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں ایسی سوتروں کے حوالے سے خبر ہے تو اسے کیا سمجھا جائے ہم چاہیں گے کہ سونو کو ہم پھر سے اپنے ساتھ جوڑ سکیں نہیں ہوتا ہے تو ہم فون لائن پر ان کو لینے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ اس بات کو بھی سمجھئے کہ کانگریس سے اگر ایک ایک کر کے نیتا جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ بی جے پی میں جا رہے ہیں لیکن بی جے پی کا اپنا وزن کتنا پڑھتا جا رہا ہے سونو اپنی بات کو پورا کریں جی شیکر جس طرح سے میں بھی آپ سے جکر کر رہا تھا کہ یسپال آرے جب ہوترا کھن میں وز 2015 میں سیاسی اٹھا پھٹک چل رہا تھا اور راشپتی ساسن لاغتا اس وقت بھی یہ چوچائے چل لیتی کہ یسپال آرے اپنے سمرتک ویدائکوں کے ساتھ بی جے پی کا داون تھام سکتے ہیں تب سے لگاتار رنڈیتی بنائی جا رہی تھی اور اب جو ہمارے سوتر بتا رہے ہیں کہ بی جے پی کے سینئر نیتاؤں سے یسپال آرے کی ایک ملاقات ہو چکے اور دوسری ملاقات ہو نہیں ہے اور اس وقت وہ دلی میں ہی ہے یسپال آرے اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بی جے پی میں سامل ہو سکتے ہیں وشبس نے سوتر یہ سارا کر رہے ہیں تو نشطی طور پر جو کانگریس کے دو بار پردیس ادیقس رہ چکے ہیں اور کچھ سمیہ پہلے بہوگنا جی کے بہت قریبی مانے جاتے رہے ہیں یسپال آرے ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنے سمرتکوں کے ساتھ یہ دی بی جے پی کا دامند تھامتے ہیں تو نشطور پر شیکھر یہ کانگریس کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے اور ایسے موقع پر جب کانگریس کے یوبراج کہہ جانے والے راشتی اپادیکس راحول گاندی وہ رشی کے ستیرت نگری میں کارے کرتاؤں کو بوسٹپ کرنے کے لیے کارے کرتاؤں میں ایک نئی ارزا کا سنچار کرنے کے لیے کارے کرتاؤں کو ایک ٹپس دینے کے لیے کہ کس طرح سے چنانوی رنڈیتی پھتے کرنی ہے اس کے لیے یہاں پہنچتے ہیں ایسے موقع پر یدی اسپال آرے جیسے نیتا بی جے پی کا دامند تھامنے کے لیے تیار ہو رہے تو نشطور پر کانگریس کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے شکر ٹھیک ہے سونو آپ میرے ساتھ بنا رہے ہیں میں واپس آتا ہوں توپ کتنی بھی بڑی ہو جب اس سے گولا دکتا ہے تو جھٹکا توپ کو بھی لگتا ہے بی جے پی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے پاس کانگریس کے جو لوگ آ رہے ہیں اس سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے کانگریس یہ سوچے کہ وہ کمزور ہو رہی ہے یا بی جے پی سوچے مضبوط ہو رہی ہے بی جے پی کا اپنا وزند بھی تو بڑا رہا ہے اس جھٹکے کا کیا اتراکھن کے لیے بی جے پی اپنی پہلی لسٹ آج جاری کر سکتی ہے اب آپ سمجھئے کہ ایک طرف یشپال آریا آ سکتے ہیں یہ لسٹ بھی جاری کر سکتے ہیں بی جے پی بیتی رات ڈلی میں ہوئی کیندری چناؤ سمیتی کی بیٹھک میں ٹکٹوں پر منتھان ہوا سوٹروں کی مانے تو بیٹھک میں پہلے اتراکھن پر چرچہ شروع ہوئی تقریباً ڈھائی گھنٹے تک چلی سوٹر بتا رہے ہیں کہ اتراکھن کی ستر سبھی سیٹوں کے لیے امیدواروں کے نام لگ بھگتا ہے ہو چکے اتراکھن میں سب سے زیادہ پینچ ان سیٹوں کو لے کر ہے جہاں کانگرس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئے نیتا ٹکٹ مانگ رہے ہیں سونو سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ایک بار پھر سے روک کر لیتے ہیں سونو اب یہ بتائیے کہ بی جے پی ستر سیٹیں ہیں دس تو پہلے آ گئے تھے ایک یہ ہو گئے گیارہ یعنی ایک بٹا سات بی جے پی کانگرس ہو چکی ہے اب ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی ٹکٹ مانگیں گے ان کی بھی اپیکشا ہوگی تو یہ تو اپنے ہی وجن سے دب جائیں گے اور جو بچا کچا وہ کانگرسی آنے والے دبا دیں گے ان کو یہ کریں گے کیا چناؤ میں بلکل شیکھر یہ بہت اہم سوال ہے اتراخن کی سیاست کے لحاظ سے کیونکہ ایک طرف جو لمبے سمیسے پارٹی کے پٹی سمرپن کا بھاو دکھانے والے بی جے پی سے جڑے ہوئے نیتا ہے وہ ٹکٹ کی مانگ کر رہے ہیں ان کے سمر تک خوشی منانے کا انتظار کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایسے حالات میں جب کانگرس کے نیتا بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کو ٹکٹ دیے جانے کا وعدہ پارٹی ہائی کمان کر رہا ہے تو نشی طور پر یہ ایک اہم سوال ہو جاتا ہے اگر ہم موجودہ سمیے کی بات کریں کوٹ دوار میں بی تیرات کافی گیمہ گیمی دیکھنے کو ملی ہے جب حرک سنگھ رابط کو لے کر ٹکٹ فائنل کی چرچائے آم ہو چلیتی اور ایسے میں جو سیلیندر رابط ہے وہ لمبے سمیسے جدو جہد کریں ٹکٹ کو لینے کی تو ایسے میں شیکھر جو کوٹ دوار ہے وہ ہارٹ سیٹ کہلاتی ہے اور یہاں پر بیتے چناؤ میں بی سی کھنڈوری جن کی ایک ساپ ستری چھبی مانی جاتی ہے وہ تک چناؤ ہار گئے تے اور سنیند سنگھ نیگی کانگریس کے یہاں سے بیدھائک بنے تے تو ایسے حالات میں جو کانگریس سے بی جے پی میں آ رہے جب ان کو ٹکٹ دیا جائے گا تو جو پرانے کارے کرتا ہے ان اسی طور پر وہ ویروہد کریں گے اور جب ویروہد ہوگا تو اس کا خامیہ جا بھی کہیں نہ کہیں چناؤ میں بی جے پی کو بھگتنا پڑے گا بھلہی ایک طرف بی جے پی اپنے آپ کو مجبوط ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو لیکن دوسری طرف یہ بھی بہت اہم پہل ہوئے کہ جو پیرا سوٹ کی طور پر پرتیاسی کانگریس کے نیتا کے رہتے وقت جب وہ بی جے پی میں آئے ہیں اور بی جے پی کے نیتا کے طور پر چناؤ لڑیں گے تو ایک ویروہد ہوگا اور اس ویروہد کو کس طریقے سے مینیز کرے گا پارٹی ایک کمان اور ایسے سے جڑے لوگ رن نیتی کار یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کو مینیز کر پائیں گے یا پھر اس کا خامیہ جا اس چناؤ میں بی جے پی کو بھی بھگتنا پڑے گا جی شکر سونو آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس